السلام علیکم میں امڈوگر سادی الوی اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں آج ہم بات کرنے گے کہ پرگننسی کے پانچوے مہینے میں کونسی خوراک ہے جو کہ آپ نے استعمال کرنی ہے اس چیز کا علم ہر پرگنٹ وومن کو ہونا بہتی زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ اپنے پرگننسی کے مہینوں کے حساب سے اپنا جو ڈائٹ پلین ہے جو ان کا فوڈ کا جو پلین ہے وہ تاکہ کر پائیں تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے پروٹین سے بھرپور غزائیں آپ نے ایسی خوراک استعمال کرنا ہے جس میں پروٹین زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ پروٹین آپ کے بچی کے نشو نما کے لیے اس کے دیولپمنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے پروٹین آپ کے جسم کے اندر امانو ایسڈ کو بنانے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں بہت ساری جو پرگنٹ وومن ہیں پرگننسی میں ان کا جو ویٹ ہے وہ ضرور بڑھتا ہے جو ہلدی ویٹ ہوتا ہے لیکن کچھ خوراکتین کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی پریگنسی ہے بھی یا نہیں کیونکہ ان کا جو وزن ہے وہ بارڈ نہیں رہا ہوتا اسی کے ساتھ ہی بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ الٹرسون کرواتی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے آپ کی ویکس ہیں اس حساب سے آپ کا بچہ کمزور ہے اتنا ہیلدی اور اچھا نہیں ہے تو بہت ساری خوراکتین پھر ان کو ٹینشن بھی ہوتی ہے کہ اب ہم کیا کھائیں تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اچھی طرح گروت کرے نشنما ہو بچے کا وزن بڑے تو آپ نے آسی خوراکتین استعمال کرنا ہے جس میں پروٹین زیادہ پائی جاتی ہے کیونکہ پروٹین سے ہی آپ کے بچے کی اچھی نشنما ہوگی دودھ کے استعمال کریں دہی انڈا چکن دالیں اور مختلف قسم کی جو سیڈز ہوتے ہیں وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں مونگ پھلی کا استعمال آپ ضرور کیجئے مچھلی کا آپ استعمال کریں دودھ یہ ساری کی ساری چیزیں بھرپور ہوتی ہیں پروٹین سے تو پروٹین کا اپنے ضرور استعمال کرنا ہے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس ہے ہول گرین ان کی اندر مگنیشیم آئرن وائٹیمن ای وائٹیمن بی کمپلیکس پائے جاتا ہے ہول گرین جو ہیں ان میں آپ کی سارے اناجے آ جائیں گی دالیں آ جائیں گی اور ہول گرین کا آپ نے ضرور استعمال کرنا ہے جیسے کہ گندم مگے جوار باجرا اور دلیا بریڈ یہ ساری کی ساری چیزیں ہول گرین میں ہوتی ہیں تو ان کا فائدہ جی بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر متلف وائٹیمن بھی ہوتے ہیں منڈرل بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی ان کے اندر فائبر بھی زیادہ پائے جاتے ہیں تو وہ خواتین جن کو پریگننسی میں قبض کی شکایت ہوتی ہے تو تین چار اناجوں کو ملا کے اس کی روٹی بنا کے آپ استعمال کریں تو نہ صرف آپ کو آپ کی صحت اچھی بنے گی بلکہ آپ کو میدے کے مسائل اور قبض سے بھی چھٹکانا ملے گا نمبر تھری ہمارے پاس ہے کیلشم سے بھرپور غزہ آپ نے ایسی خوراک استعمال کرنا ہے جس میں کیلشم زیادہ پائے جاتی ہے کیونکہ کیلشم آپ کے بچے کی دانتوں کی اور ہڈیوں کی گروت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو کیلشم کا جو استعمال ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے بچے کے اندر کیلشم کی کمی ہوگی وہ پیدا ہوگا تو کیلشم کی کمی کے ساتھ پیدا ہوگا تو اس کا قد چھوٹا ہوگا ہڈیوں کی گروت اچھی نہیں ہوگی ہڈیاں ٹیڑی میری اور کمزور ہو جائیں گی اور بچے کے جو نشنما ہے وہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو پائے گی اسی طرح جو خواتین ہوتی ہیں اگر وہ ایسی خوراک استعمال نہیں کرتی جس میں کیلشم پائے جاتا ہے تو ان کے اندر بھی کیلشم کی کمی ہوگی ہڈیاں کمزور ہوں گی کمر میں درد جوڑوں میں درد تو یہ ساری کی ساری صورتحال کیلشم کی کمی کی وجہ سے پیش آتی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی خوراک میں کیلشم کو ضرور شامل کریں تاکہ ان کے اندر کیلشم کی کمی نہ ہو پر کیلشم سے برپور غزائیں جو ہیں دودھ ہے اس کے ساتھ آپ دہی کا استعمال کریں اس کے ساتھ فروٹس کا استعمال کریں جیسے کیوی جو ڈرائی فگز ہوتی ہیں انجیر کا استعمال کریں خجور کا استعمال کر سکتی ہیں جس ساری چیزیں کیلشم سے برپور ہوتی ہیں نمبر فور پہ ہمارے پاس ہے فائبر سے برپور غزائیں پرگننسی کے دوران قبض کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت ساری خواتین کو تنگ کرتا ہے اگر آپ کے اندر قبض رہے گی تو فالتو مادے آپ کے جسم سے خالج نہیں ہو پائیں گے جسے نہ صرف آپ کے بچے کو نقصان ہوگا بلکہ آپ کی جو صحتہ وہ بھی اچھی طرح نہیں بن پائے گی تو کوشش کریں کہ قبض نہ ہونے دیں گے استعمال کرنا ہے جس میں فائبر زیادہ پائے جاتے ہیں اور فائبر حاصل کرنے کے لئے آپ پھلوں کا استعمال کریں سبزیاں، دلیا، گندوم اور مطلب قسم کی جو نٹس ہیں جیسے کہ ممپھلی اور یہ ساری چیزیں فائبر سے برپور ہوتی ہیں نمبر فائی پہ ہمارے پاس ہے سیلیڈ سیلیڈ کا استعمال آپ ضرور کریں اور یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے کیونکہ ان کے اندر مطلب سبزیوں کو مکس کر کے آپ سیلیڈ استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے اندر منڈل ہوتے ہیں وائٹیمن ہوتے ہیں فولیک ایسٹ سے وائٹیمن سی سی جی چیزیں بھرپور ہوتی ہیں سیلیڈ میں ایک تو سیلیڈ کے پتے ہوتے ہیں وہ شامل کر لیں اور ٹیماٹر آپ شامل کر لیں گاجر، مولی، کھیرہ ان سب چیزوں کو ملا کے آپ سیلیڈ بنا کے کھا سکتی ہیں نمبر سکس پہ ہمارے پاس ہے پھل پھل آپ ضرور استعمال کریں فروٹس جیسے کیف، سیب، اگور، انار، کیلہ، نشپاتی، آڑو، مالٹا یہ ساری کی ساری چیزیں بہت مفید اور فائدہ ماند ہے کیونکہ ان کے اندر وائٹیمن سی پھائے جاتا ہے اور وائٹیمن سی آپ کے بچے کو خوبصورت بنانے میں اہم کا دردہ کرتا ہے وائٹیمن سی بچے کی آنکھوں کو خوبصورت بناتا ہے آپ کے بچے کے جو ایمون سسٹم ہے اس کو مضبوط بنا کے بیماریوں خلاف لڑنے کی طاقت پیدا کرتا ہے اندر جس سارے جو وائٹیمن ہیں یہ پائے جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ جس ٹائم کی آپ کی پریگننسی ہو اس حساب سے موسم کے پھال ضرور کھائیں نمبر سیون پہ ہمارے پاس ہے وائٹر پانی آپ زدہ استعمال کریں کیونکہ پانی کی کمی کی وجہ سے بہت ساری جو مسائلیں وہ پیش آتے ہیں آپ کو قبض ہوگی اور دل میں بہت زیادہ گھبرات آئے گی آپ کو یورنڈری ٹریک جو انفیکشن ہے وہ بڑھ جائے گی تو کوشش کریں کہ آپ پانی زدہ استعمال کرنے تک قبض نہ ہو یورنڈری ٹریک کی انفیکشن نہ ہو اور فالتو مادے آپ کے جسم سے خارج ہوتے رہے تو پانی پینے کے ساتھ جو فریش جوسز ہوتے ہیں وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ پانی کی کمی نہ ہو تو کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ ضرور بنائیں تاکہ آپ کے پریگننسی کے جنرنی ہے یہ سیف لی ہے اور بہت اچھی ہو تینکس پر واشنگ تینکس پر واشنگ